بہرحال ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ وہ ہیں جن کے نام کے نارے دنیا بھر میں لگتے ہیں وہ انسان جن کو دیش کے کروڑوں لوگوں نے چنا وہ انسان جو دنیا میں سب سے انوٹھا ہے جہاں ہر شام دیش دنیا کو ڈرانے کے لیے نورتھ کوریا اپنے بھینکر مسائل اور اس سے بھی بھینکر راشترپتی کہ ویڈیو دنیا بھر کو دکھاتا ہے اور ڈراتا ہے ایسے دور میں ہمارے پاس ایک ایسا ویکتی ہے جو ٹی وی پر رات کو آٹھ بجے صرف اتنا بولتا ہے بھائیوں اور بہنوں اور پورے دیش کی سانس ڈک جاتی ہے تو سواگت کیجئے One and only Shri Narendra دابو درداس اچھے دن آنے والے ہیں موڈی جی موڈی جی موڈی جی موڈی جی کیمرہ ادھر نہیں ہے وہ لائٹس ہیں آج کیمرہ آپ کو فالو کرے گا آپ بیٹھے آرام دو کیمرہ دیکھتے ہی فالو کرنے لگتے ہیں آپ کا سواگت ہے بہت بہت جی دنیا بھر کے کیمرے گردنوں کو پکڑتے ہیں اتیاز کی پہلی کردن ہے جو کیمروں کو پکڑتا موڈی جی میتروں میں آپ سے کہنا چاہ رہا میں نے سنیا ہے سنیے بھائی کہنا تو باد میں چاہیں گے یہ کوئی ریلی تھوڑے ہی ہے موڈی جی یہ ٹاک شو ہے ٹاک شو مجھ سے زیادہ ٹاک اور مجھ سے زیادہ شو کون کر سکتا ہے ساڑھے چار سال سے تو میں یہ ہی کرتے آیا ہوں پر موڈی جی ہم آپ سے سوال تو پوچھیں گے ستر سالوں سے ان سے کیوں نہیں پوچھے جب ان کی سرکار تھی موڈی جی ہم ان سے سوال ان سے بھی پوچھیں گے لیکن یہ تو شو تو ابھی شروع ہوا ہے آپ ہمارے پہلے مہمان ہیں یعنی شو کو شروع کرنے والا میں دیش کا پہلا پردان منتری ہوں آپ بلکل بلکل آپ تو ہر چیز میں دیش کے پہلے پردان منتری ہوتے ہیں موڈی جی پر چاہے تھوڑا دیر سے اوہلی آپ موڈی دی کانگریس کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ساری یوجنائیں ہیں وہ تو کانگریس کی بنائی ہوئی یوجنائیں ہیں پرانی یوجنائیں ہیں آپ کا اس میں نیا کیا ہے ایسا کانگریس کا رو ہے نا جملا یوجنہ جملا؟ ایسا کانگریس کا بیٹھو چاہے ہیں میرے به معلوما موضی موضی صحت مچ بتائیے یہ نوٹ بندی سے کس کو فائدہ ہوا کس کو فائدہ ہوا موضی بھی یہی سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں دیش آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کس کو فائدہ ہوا وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کس کو فائدہ ہوا میں دیش سے باہر ہوں کیا جی بھائیوں اور بہنوں لو شروع نوڑ بندی سے آپ کا پیسہ سرکشت ہوا کی نہیں ہوا ہوا کی نہیں ہوا ہوا کی نہیں ہوا موضی جی نوڑ بندی سے پیسہ کیسے سرکشت ہوا بینک میں کس کے پیسے تھے ہمارے پیسے تھے آپ اس پیسے کو نکال پائے نہیں نکال پائے جب آپ خود کے پیسے نکال نہیں پائے تو دوسرا کیسے کوئی نکال لے گا جی اسے کہتے ہیں متروں گلوبل فائدہ نہیں تو یہ کیسی آپ کی عارتی خوشحالی کا فنڈا ہے کہ ڈالر کے سامنے روپیہ لگاتار گر رہا ہے یہ تو بہت بڑا نقصان ہے دیش کا آپ ڈالر کھریتے ہیں نہیں میں تو نہیں کھریتا پہلے جب آپ ڈالر نہیں کھریتے تھے تو آپ کو ساٹھ روپے بچتے تھے اب جب نہیں کھریتے ہیں بہتر روپے بچتے ہیں جی لیکن آپ یہ بتائیے کی کتنے دیشوں کی آپ نے آتنا ہے کی ان میں سب سے اچھا آپ کو انبھاو کونسا رہا کونسا سب سے اچھا دیش لگا آپ کو جاپان اچھا جاپان سچا چین لگا چین میں بھی زیادہ مزا نہیں آیا جی اچھا جو مزا دوبائی میں آیا اس کے آگے میں نکل گیا تھا موزامبیک سنگاپور تھائیلینڈ نیپال ہی تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی سب سے اچھا دیش آپ کو کونسا لگا سارے جہاں سے اچھا اندوستان اور مستروں یہاں بھی میں کئی بار آئے ہوں جی نہیں وہ تو یہاں بھی آپ آتے ہیں لیکن میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں یہ لوگ چلاتے رہتے ہیں موڈی ووڈی سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں ہے جیسٹی سمجھ میں آتی کیا جی تالیاں آپ تک پجھ رہی ہیں اڈوانی جی سے بلکل بچی اتنی ہوتی ہے نہیں آئے تھے جی اچھا گھر پہ آئے تھے اچھا کیا بات ہوئی میں نے پوچھا کیا لیں گے کہنے لگے لینی تو شبت تھی پلا چاہی پلا دو میں نے چاہی پلا دی آپ بھارتی راجنیتی کے سب سے کشل وقتاؤں میں مانے جاتے ہیں اس وقت موڈی جی ایسے ایسے بھنی ہمت آپ کو بھی پتائیں مانے جاتے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کی سکٹ کون لکھتا ہے میں بچپن سے ہی رائیڈر بننا چاہتا تھا چائے بیچنے بھائی جو خالے ٹائم ملتا تھا اس وقت میں میں پردان منتری جی کے لیے بھاشن لکھا کرتا تھا آپ کا فیوریٹ گانا کون سا ہے اچھے دن آنے والے یہ کون سا کا اچھے دن آنے والے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں اچھے دن آنے والے ہیں سا میرا جی ایک مختب سنا دے بھائی آپ کے موزے سن کے تو من آنم دیت ہو جاتا ہے اب دیکھیں دیش کے پردان منتری کہیں تو مطلب آدمی کو سنائی دینی چاہیے پتہ نہیں جی ایس ٹی کی کون سی خیب بیز دیں وصول کرنے کے لیے موسیقی 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 موسیقی